جی اسلام علیکم دوستو کیا آل چال ہیں خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے فیس بک یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے دوستوں کو سلامت رکھے شاد رہیں آباد رہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے مجھے شوہوں کے ہے ویڈیو بنانے کا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی چیزیں دکھاؤں اچھی سے اچھے ویو دکھاؤں بس ایک دوستوں کو دکھاؤں اپنا کلچر دکھاؤں اپنے ناروال کی نمائندگی کروں ناروال دکھاؤں کہ میرا خوبصور ناروال کیسا ہے آج میں نکلا ہوں ناروال سے بدوملی جانے کے لیے جہاں پر ہمارک دوست ہے اس کی بیٹیوں کی شادی ہے جب میں نے یہاں سے آ کر رہیے کے پاس پہنچاؤں شریف چونک کراس کی ہے جس کا نام شریف چونک بھی ہے اور بٹ چونک بھی ہے وہ کراس کی ہے تو مجھے یہ اسٹابری کے بغاد نظر آئے ہیں جہاں پر یہ اسٹابری لگی ہوئی ہے تو میں نے سوچا ہی دوستوں کو اسٹابری کے بارے میں معلومات دیں کہ اسٹابری کیسے لگتی ہے کس مرائل سے گزر کر لگتی ہے اور اس کا مہینے کتنے مہینے کا پراسس ہے یہ آپ چیک کر رہی ہے یہ تازی اسٹابری جناب لگی ہے یہ دیکھیں فرس کلاس فریش ٹابری ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں دوست خواہ صاحب جو یہاں پر اسٹابری لگا رہے ہیں سارا ان کو کنٹرول کرتی ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھ بال کرتی ہیں یہ کوہارٹ سے آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں اور ہم انہیں ناروال میں خوش آمدید کہتی ہیں جی آپ کا کیا نام ہے میرے نام سعید ہے جی سعید نام ہے ان کا جو آپ کو یہ کتنا تجربہ ہے کب سے آپ کر رہے ہو یہ تو تقریبا کوئی دس سال ہو دس سال ہوگی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ کیسے لگتی ہے اور کتنے مینے میں تیار ہوتی ہے یہ ملتی پنیری ہے دیر اور سواد سے یہاں پہ یعنی اس کی پنیری نہیں بنتی ہے تو لیکن وہاں پہ وہ فصل نہیں ہوگتا ہے فصل پھر گرم علاقے میں ہوتا ہے اچھا چھا فصل یہ گرم علاقے میں ہوتا ہے گرم علاقے میں ہوتا ہے اس کے فصل کا کتنا مہینے لگتا ہے کتنے مہینے کا ٹائم اس کا یہ جس طرح کنک ہے نوے مہینے میں لگاتے تو چوتھے کی تیس تک چوتھے کی تیس تک چار پانچ مہینے کا پراسس ہے یہ چار پانچ مہینے کا جس طرح کنک ہے اسی طرح ہی اچھا یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ سپریے کافی ہوتا ہے سپریے کا اس کے کیا مسئلہ ہے کیوں سپریے ہوتا ہے وہ صرف فنگس اور دوسرا اس سے بچانے کیلئے کہ کوئی بیماری نہیں لگتا اچھا اچھا اس کی وجہ سے سپریے کرنا پڑتا ہے اربان صاحبی درستی آئیے سامنے پہ اوہ آگے چلی جاؤ چار پائیں مہینے فصل رہتا ہے باقی یہ دو مہینے کے اندر اندر اچھا یہ دو مہینے کے اندر پھل دینا شروع کر دیتا ہے تو اس کا وہ کہتے ہیں اس میں بڑی سپریے بغیرہ ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو نہیں اتنا زیادہ کھانا چاہیے یہ آپ کیا کہو گے سپریے تو صرف یہ بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے جب اس کو بیماری کوئی نہ لگے فنگس یا دوسری ایسے کوئی بیماری جس میں پتے سوک جاتے ہیں تو اس واسطے کر دیں باقی یہ تو ملک ایک پل ہے پل میں تو کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہے اچھا لوگ اکثر کہتے ہیں اس میں بڑی زبردہ سپریے ہوتے ہیں بڑی خطرناک سپریے ہوتی ہے یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے یہ نقصان دیا ہے نہیں نہیں ہوئی یہ سپریے ہوتی ہے جو کنہ کو بھی ہوتی ہے مونجی کو بھی ہوتی ہے کوئی سپریے اس کو بھی ہوتی ہے ابھی آپ پشتوں میں بھی کوئی معلومات اس کے سارے معلومات ساری پشتوں میں بتاؤ پشتوں میں تو میں بتاؤ دوں گا مقصد یہ ہے کہ پشتوں میں آگے جاننے والے نہیں ہیں جاننے والے ہیں آپ بتاؤ اچھا پہلو نا پہلا خبر آبدا دو جدی دی پینری جدا سوات اور دیر نہ ملے گی دے فاصل جدا پانیری دوزی کینکی جی دا جدہ مثال پا یخی علاقی کی کی جی خوی یخی علاقی کی دے دی جا کم آگا پل دا آگا نجوڑی جی آگا بیا پا گر میں علاقی کی جوڑی جی نو بکی دا چھ سمرہ غنم میسال کے سمرہ ٹیم تی رہی دمرہ ٹیم چی دا دا فاصل ہم دمرہ تی رہی اور دیکھے بچت دیر زیادتا اور چھ کم سڑا ہے دے آنمے میں اچھتے پیلا تریخی نا والا گئی نو آگا شا بچت کا والا ہے کم از کم پیوے کے لے کے جی دا نو بیس سے پچیس لاک روپے چی دا بچت کا والا ہے اچھا یہ آپ پشتوں میں بتا رہے ہو کہ اس کی بچت ہے فیک اکڑکی کتنی بچت بتا رہے ہو پہ یہ اکڑکی اگر وہ نوی مہینے میں لگا ہے نوی مہینے پہلے وافتے میں تو انشاءاللہ یہ بیس سے پچیس لاک کی بچت ہے ایک آٹھ کنال زمین میں اچھا آٹھ کنال زمین میں بیس پچیس لاک کی بچت ہے اچھا زبردست پھر تو یہ اچھا بزنس ہے بزنس زیادہ ہے اس لئے کہ اس کا قیمت زیادہ ہے مطلب کہ ابھی اسلام آباد پرنی میں چیس سو روپے کلو یہاں سے ہم بیجتے ہیں تیسرے دن گاڑی مطلب کہ گاڑی جاتی ہے اس میں بیجتے ہیں اچھا یہ جو آپ ساری ہمارے علاقے میں تیار کر کے اس کو اسلام آباد بیج رہے ہیں اسلام آباد پنڈی لاہور مطلب کہ پشاوار یہ سارا ادھری بیج رہے ہیں لی دوستو آپ نے سنا ہوگا خان صاحب کی باتیں یہ کہہ رہے کہ یہاں سے تیار کر کے ساری اسٹابری جو ہے یہ یہاں سے پنڈی اسلام آباد جاتی ہے اور وہاں جا کر یہ فروخت ہوتی ہے اور ان کو بڑا اچھا مناسب ریڈ ملتا ہے وہ دیکھیں جی سارے کھرچے مچے نکال کے بھی دوستو اگر دس پندرہ لاکھ بیس لاکھ بھی بچت کرتی ہے تو ما شاء اللہ یہ بہت اچھی بچت ہے پر یہ کام محنت علاو ہے دوستو محنت کریں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے محنت میں عظمت ہے محنت کرو گے اللہ تعالی روزی دینے والا ہے اور جو لوگ میند نہیں کرتی ہیں تو ان کو پھر کس طرح کچھ مل سکتا ہے کچھ بھی نہیں مل سکتا آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ سارے سٹابری لگی ہوئی ہے اور یہ ہم ناروال میں سٹابری کے کیلے موجود ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نزدیک لائیں جی یہ دیکھیں سٹابری ہے پھرکل یہ تیار ہو رہی ہے یہ جب تیار ہو جائے گی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں چار دن میں ہم اس کو یہاں سے توڑ کر آگے بھیجتے ہیں مزید آگے دیکھتے ہیں دوستو ہاں جی خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پھل جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو لال پل ہے نا یہ سردیوں میں جو ہم نے شاپر لگایا تھے یہ وہی پل ہے اب جو یہ سیزن نکال رہے ہیں دوسرا سٹم چل رہا ہے یہ جو عام شروع ہو جائے گا اچھا یہ شروع ہو جائے گا اس میں پھر بیج میں ناغہ نہیں ہوگا اب یہ پھر ناغہ نہیں ہوگا دوستو یہ پھر روز کی روز توڑیں گے اور روز کی روز بیجیں گے اب مجھے ایک اسٹابری لا نظر آ رہی ہے توڑ کر کھانے لگاؤں اور آپ کو دکھانے لگاؤں دوستو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ روز کی جو ٹوکری کتنی جاتی ہیں سو سے ڈیٹھ سو ٹوکری روز کی یہ دکھائیں جی یہ دیکھیں فرس کلاس ٹابری ہے یہ دوستو ماشاءاللہ ہم بھی کھانے لگے ہیں بسم اللہ کر کے یہ اجازت ہے جی میں کھا سکتا ہوں پوچھنا جی پوچھنا فرض ہے اچھی بات ہے کیونکہ اس میں گناہ بھی نہیں ہوگا اور یہ جائز بھی ہو جائے گا اگر پوچھے بغیر کھائیں گے تو ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ دوستو تازے پھل کا تو اپنے مز ہے پاکستان کا تو اپنے مز ہے ہمارا پاکستان بہت اچھا پاکستان ہے دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے ہر قسم کا موسم ہے ہر قسم کا پھل ہے ہر قسم کے لوگ ہیں یہ خوبصورت چہچاتے کھیت ہیں یہ سورج ہے موسم ہوائی ہیں پیچھے دیکھیں آپ خوبصورت گندم لگی ہوئی ہے گندم کے تیاری کے مرائل میں ہے مگر اس کو ہاں جی وہ لو دوستو مزید ہم آپ کو اس کے ساتھ سٹابری کے ساتھ تھوم بھی دکھاتی ہے آئیں جی لو دوستو یہ میں نے آپ کو سٹابری کا باغہ دکھائیں ہیں اور کوئی دوست ناروال سے بدوملی سے یہاں کہیں سے آ کر یہ سٹابری فریش لینا چاہتا ہے تو یہاں پر یہ چار سورپے کلو دیتی ہیں آپ یہاں سے سٹابری لے سکتی ہیں بزار سے سستی ہے ساڑھے تین سو تک بھی مل سکتی ہیں ساڑھے تین سو تک اگر زیادہ چاہیے تو ساڑھے تین سو روپے کلو بھی دے دیں گے یہ لوگ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا بابا ریاض ناروال اور میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے بابا ریاض افیشل اللہ حافظ